الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علی رسولِهِ الكریم وعلی آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آج کے مختصر درس میں ایک اہم بات یہ علیہ السلام علیہ السلام کی جو سنت ہے اس سنت سے لوگوں میں اعراض کرنا یا سنت پر نہیں آنا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے بہت سارے وجوہات ہیں سنت کی اتباع نہ کرنے کی یا بہت ساری رکاوٹیں ہیں لوگوں میں سنت پر نہ چلنے کی یا آپ کہلیں بدعات کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں بہت ساری وجہ ہے جس کی وجہ سے آدمی بدعات کرتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ جو اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور اس کی وجہ سے سماج میں بدعات یا لوگوں میں بدعات آتی اور لوگ سنت پر نہیں آتے اور وہ ہے سماج میں جو بڑے لوگ ہیں چاہے وہ علماء ہوں اور چاہے وہ برے لیڈر ہوں تو برے سردار یا برے علماء ان کی وجہ سے سنت پر چلنے میں رکاوٹ ہوتی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ذکر کیا ہے اور وہ بہت ہی اہم آیت ہے جس کو ابن کسیر نے ذکر کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے مختصر وقت میں اللہ فرماتا ہے اور کتنی سخت آیت ہے آپ دیکھیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ جو بدعات میں ہیں تو بدعات میں پڑھنے کی ایک بڑی وجہ سماج میں برے علماء یا برے سردار ہیں لیڈر ہے جن کا پاور ہے سیاسی اعتباس اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو جب ان کے چہرے آگ میں اُلٹ پلٹ کیے جائیں گے آگ میں ڈال دیا جائے گا ان کے چہروں کو اُلٹا پلٹا جائے گا يَقُولُونَ وہ کہیں گے يَا لَيْتَنَا أَتَعَنَ اللَّهَ وَأَتَعَنَ الرَّسُولَ کہیں گے کاش کاش دنیا میں اللہ اور رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے ان کے پیچھے چلے ہوتے وہاں افسوس کریں گے جہنم میں جانے کے بعد کہیں گے کیا کہیں گے افسوس دیکھیں افسوس کس بات پہ ہوگا کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا أَتَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے تو دنیا میں اطاعت کیا کس کی سَادَتَنَا اپنے سرداروں کی سَادَتَنَا سردار وَكُبَرَاءَنَا اور اپنے بڑوں کی اے اللہ دنیا میں ہم اپنے بڑوں کی پیچھے چلے اپنے سرداروں کی پیچھے چلے تو کیا کیا ان لوگوں نے فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ تو انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا راستے سے بھٹکا دیا دو لوگوں کا ذکر کریں گے سَادَتَنَا ابنِ کسیر کہتے ہیں سَادَتَنَا جو سردار ہوتے ہیں سماج کے اعتبار سے ان کا ایک پاور ہوتا ہے ایک ہولڈ ہوتا ہے مقام ہوتا ہے اور کُبَرَاءَنَا میں وَلْمَا ہے بُرے وَلْمَا ہے تو وہ کہے گا کی ہم دنیا میں دو لوگوں کے پیچھے چلے سردار جو سماج میں بڑے لوگ تھے اور یا تو ہم بڑوں کے پیچھے چلے جو علماء ہیں ان کے پیچھے چلے ہم کون سے علماء بُرے وَلْمَا تو انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا رَبَّنَا آتِهِمْ زِعْفَيْنِ مِنَ الْعَزَابِ وَلَعَنْهُمْ لَعَنًا قَبِيرًا اے اللہ اے میرے رب ان کو دبل عذاب دے یعنی جہنم میں جانے کے آپ بددعا کریں گے اے اللہ ان کو دبل عذاب دے ایک تو یہ خود گمراہ تھے ہم کو گمراہ کیا انہوں نے رَبَّنَا آتِهِمْ زِعْفَيْنِ اَلَّا انہیں دبل عذاب دے وَلْعَنْهُمْ لَعَنًا قَبِيرًا اور بہت بڑی لعنت ان کے اوپر کر یہ جو آیت ہے اس میں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سماج میں ہر آدمی کسی نہ کسی کو بڑا مانتا ہے اور اس کی بات سنتا ہے ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے آدمی اس کی بات مانتا ہے اچھی بات ہے لیکن اگر وہ بڑا صحیح ہے ہدایت کے راستے پر ہے حق پر ہے تب تو ہم بھی حق پر چلتے رہیں گے لیکن اگر وہ ہماری زندگی میں جو بڑا ہے اگر کہیں وہ غلط ہے کہیں وہ ہٹا ہوا ہے شریعت سے کہیں وہ ہٹا ہوا حق سے اور ہم اس کی مانتے چلے گئے تو کیا ہوگا گمراہ ہوں گے آدمی بیدات میں جائے گا عام طور پر سماج میں دو طرح کا معاملہ ہوتا ہے یا تو تعظیم عظمت کی وجہ سے آدمی گمراہ ہوتا ہے تعظیم اور یا تو پھر در دو ہوتا ہے جو یہاں دو کا ذکر کیا گیا سردار اور بڑے علماء تعظیم جو ہوتی ہے نا تعظیم عظمت بڑائی آدمی جب کسی کی عظمت اس کے دل میں اتنی چھا جاتی ہے نا کسی عالم کو اتنا بڑا مقام دے دیتا ہے وہ اپنے دل میں کہ اس کے سامنے وہ کسی کی نہیں سنتا ہے چاہے وہ سب دلیلیں اس کو دے دو اس کی نگاہ میں دلیلوں کی عظمت ختم ہو جاتی ہے اس عالم کی عظمت کے آگے تعظیم اتنا بڑا وہ دل میں بیٹھا کے رکھا فلاں صاحب تو اب وہ فلاں صاحب جو بول کے چلے گئے فلاں صاحب جو بول رہے ہیں جو انہوں نے لکھ دیا اس کی نگاہ میں اس کے دل میں ان کی اتنی تعظیم ہے کہ ان کی عظمت کی وجہ سے ساری دلیلوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے وہ آنکھ بند کر کے ان کی تعظیم میں وہ سب باتیں ان کی مان لیتا ہے چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ بدعات ہو سب مانتا ہے ایک وجہ تعظیم ہوتی ہے جو عام طور پہ علماء کے تعلق سے حوالے سے پائی جاتی ہے اب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ان کی بات غلط ہے لیکن نہیں وہ آنکھ بند کر چکا ہے ان کی عظمت میں اتنی تعظیم ہے جب آدمی کسی سے بہت زیادہ محبت میں غلو کرتا ہے تعظیم میں تو پھر دلیلیں اس کی نگاہوں میں سب چھوٹی ہو جاتی ہے حالانکہ ایک مومن کی نگاہ میں دلیل کی عظمت سب سے اونچی ہونی چاہے ساری شخصیت سے بڑھ کے دلیل کی عظمت ہونی چاہے کہ دلیل سب سے اونچی ہوتی ہے اللہ اور رسول کی بات سب سے اونچی دلیل دو چیز کا نام ہے اللہ اور رسول کی بات دلیل ہے یہ یہ ہمیشہ شخصیت سے بڑا ہوتا ہے ہمیشہ بڑا مقام رکھتا ہے تو ایک وجہ سماج میں بدعات کی تازین شخصیت کی عظمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دلیلوں کو چھوڑ دیتا ہے دوسرا ڈیر ہوتا ہے ڈیر جو سرداروں سے ہوتا ہے سماج میں کوئی بڑا آدمی ہے لیڈر ہے ایک بڑا مقام ہے اب کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ بھئی اگر کہیں اس کے خلاف گئے ہکہ پانی بند کر دے گا بائیکارٹ کر دے گا کتنے ایسے گاؤں کتنے ایسے محلے کتنے ایسے خاندان ہیں جن میں ایک بڑا مقام کوئی آدمی رکھتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں اب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی صحیح بات ہے ان کی باتیں غلط تو ہیں لیکن ان کے خلاف نہیں جا سکتے تو وہ بھی وہ ساری بیداتیں کرتا ہے اسی بیدات نے ان کے ساتھ لگا رہتا انکار نہیں کر پاتا کیا ہے وہ ڈر یا تو تعظیم یا تو ڈر تعظیم آنکھ بند کر لینا عظمت اتنی زیادہ ہے سام مانتے چلے جانا ڈر ڈر اتنا ہے کہ اگر مانیں گے اگر ہم تھوڑا خلاف گئے تو بائیکارٹ ہو جائے گا کتنے لوگ اسی وجہ سے ڈر اس لئے آپ دیکھیں حدیث میں جو ہے روایتوں جو یہ بات ملتی ہے پہلے لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے تھے آپ پڑھیں تاریخ جو بادشاہ کا دین ہے اس کی ریایہ اسی دین پر ہوتی تھی مقالبت نہیں کچھ نے ہٹ نہیں سکتی تھی تو آج یہ معاملہ ہے تو ایک کہنے کا مطلب جو قرآن کی آیت بہت اہم آیت اس میں اللہ تعالی نے جو دو لوگوں کا ذکر کیا کہ جہنم میں جانے کے بعد وہ دو لوگوں کا نام لیں گے اے اللہ ہم نے دنیا میں اپنے سرداروں کی معنی اپنے بڑوں کی معنی بڑوں میں یہ علماء برے جو علماء ان کے پیچھے ہم چلے تو ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے ایک وجہ معلوم ہوتی ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں بدعات پھیلنے یا سنت پر نہ آنے کی جو وجہ ہے سماج میں وہ برے علماء یا برے لیڈر ہے ایک آدمی اگر واقعی حق چاہتا ہے تو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے اپنی آنکھوں سے تعصب کا جو ہے آئینک نکال کے فیکے جہاں دلیل ہے دلیل کے مطابق چلے ہاں علماء کا احترام علماء کی عزت علماء کا مقام اپنے دل میں رکھے لیکن اگر ان کی بات غلط ہے تو غلط بات کو چھوڑ دیں یہی صحیح اور یہی حق منحج اور یہی حق مسلک ہے کہ آدمی سارے علماء کی عزت کرے دل میں احترام رکھے لیکن جہاں غلط بات ہے وہ نہ اپنائے تو یہ خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اتباع سنت یعنی نبی کی سنت پر یعنی نبی کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق بداعات سے بچنے کی توفیق دے اور جہاں بھی غلط بات ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین تقبل رب العالمين السلام علیہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا موسیقی